اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج دوستو سعودی عرب سے آنے والی ایک ایسی تصویر جو شاید آپ کو ایک نظر دیکھنے میں حیرت میں ڈال دے کہ سب جنازے کے مو چھپے ہوئے ہیں سوائے ایک شخص کے جس کا مو باہر صاف نظر آ رہا ہے آخر ایسا کیوں کیا گیا یہ تمام معلومات آپ اس ویڈیو میں جانیں گے محترم ناظرین دنیا بھر کے ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش رہتی ہے کہ وہ ایک بار ضرور مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کرے اس کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے کیونکہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے جس کے جانب رخ کر کے ہر مسلمان پانچ وقت کی نماز عطا کرتا ہے جس مقدس جگہ سے دوستو پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا اگر وہاں موت آ جائے تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے دوستو اس تصویر کی بات کریں جس میں کئی جنازے رکھے ہوئے ہیں اور نماز جنازہ ہو رہی ہے مگر ایک شخص کا سر صاف باہر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اس کے سر کو نہ ڈھاپا کرو یہ قیامت میں اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھے گا سبحان اللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کیونکہ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جس حال میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عامال کرنے اور ایسی مقدس جگہ پہ موت نصیب فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت کھا لکھی گا جب تک کے لیے ہیں اللہ حافظ موسیقی